اسلام علیکم موزز ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئے ہیٹ کوش محمد آفیس اور ڈائریکٹر جو کہ پاکستان کرکٹ بوٹ کا ڈائریکٹر بھی ہے اور پاکستان کرکٹ بوٹ کا نئے ہیٹ کوش بھی ہے آتی ہی پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبدیلوں کا اعلان کر دیا ہے محمد آفیس نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت زیادہ تبدیلوں کا اعلان کر دیا محمد آفیس نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اگر یہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آگئی تو پاکستان کرکٹ ٹیم سے کوئی بھی وارکپ نہیں جیت سکتا محمد آپ اس نے بتایا دی کہ بابا راسم نے تو کپتانی سے استفادہ دیا لیکن شاہین شاہ اپریتی پاکستان کرکٹ ٹیم کا بہترین کپتان مانا جائے گا کیونکہ شاہین شاہ اپریتی جس طرح بھی اصل میں کپتانی کرتے ہیں وہ بہت جیسے بردست اور عالی کپتانی کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ اچھی بولر بھی ہے تو اس کے لئے پاکستان کی ساتھ کپتانی سوٹ کرنا بہت اچھی ہے محمد آپ اس کا مزید کہہ ہے تاکہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہم کچھ تبدیلیاں کریں گے کیونکہ آگے بہت بڑے بڑے ٹورلیمنٹ آنے والے جس طرح ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ آ رہا ہے پاکستان وسز نیوز لینڈ کا دس ٹی ٹوینٹی و میچ کا سیریز آ رہا ہے اس کے ساتھ پاکستان وسز نیوز لینڈ کا سیریز آ رہا ہے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے شاہنشاہ اپریدی نے بھی پریس کانومی یہی بتایا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہم بہت زیادہ تبدیلی کریں گے لیکن نئے ہیٹ کوچ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی ڈاریکنر نے بھی یہ بتا دی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہم اب تبدیلیاں کریں گے محمد آپ اس نے بتا دی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبدیلیاں ہوں گے محمد آپ اس نے بتا دی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ سے ہارے تو یہ پاکستان کے لئے بہت اشار مرناک تھا اپریخہ سے ہارے تو اس لئے ہمیں پاکستان کرکر ٹیم میں تبدیلیاں ہونی چاہے اور پاکستان کرکر ٹیم کو مکمل طور پر تبدیل کر دینا چاہے کیونکہ پاکستان کرکر ٹیم کے پاس نا اچھی بولنگ ہے سپارشی کی لڑے کو لایا تھا ٹیم میں سپارشی کی لڑے کو ٹیم میں شامل کر دیا تھا محمد اب اس کا مزید کہنے تھا کہ ان سپارشی کی لڑے کو ٹیم سے چھٹی کرنے ہوئے تب ہی پاکستان کرکر ٹیم آگے بڑھ سکتا ہے محمد اب اس نے بتا دی کہ امام الحق کو ٹیم سے مکمل چھٹی کریں گے امام الحق کو مکمل پاکستان کرکر ٹیم سے نکالیں گے محمد اب اس نے بتا دی کہ جو امام الحق ہے وہ پاکستان کرکر ٹیم کے لئے اچھا کلالی ثابت نہیں ہوتا وہ ہم اچھا کرکٹ اچھی طرح نہیں کیلتے سپارش کی وجہ سے وہ پاکستان ٹیم میں آتے تو اس لئے ہم پاکستان کرکر ٹیم سے وہ مکمل طور پر پارک کر رہے اس کے ساتھ محمد آپ اس نے بتا دی کہ پاکستان کرکر ٹیم کا نیا ٹی ٹوینٹی اپننگ کا اعلان بھی کیا جائے گا اور پاکستان کرکر ٹیم کے نئے اوڈی آئی ٹی اپنی اپنر کا اعلان بھی کر دیا ہے محمد آپ اس نے بتا دی کہ پاکستان کرکر ٹیم کا نیا اپنر سیم آیوب ہوں گے سیم آیوب جو کہ پاکستان کرکر ٹیم کا ایک زبردست بیٹس میں نے سیم ایوب پاکستان کرکٹ ٹیم کی اب اپننگ سر انجام دیں گے سیم ایوب جو ایک بہت ترین کرکٹر ہے اور بہت بردست کرکٹ کل دے سیم ایوب پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا اپنہ روح کا اس کے ساتھ بتا دیا محمد آپ اس نے کہ اب ٹی ٹوینٹی میں پخر زمان ہو اور سیم ایوب اپننگ کریں گے کیونکہ ان دونوں کے جالیہانہ انداز ہے پاکستان کو چیوروں میں بہت پچاس ساٹھ رنز بنائے تو پاکستانی ٹیم آگے بھی بہت اچھی رنز بنا سکتا ہے تو اس لئے پاکستان کے یہ دونوں دوہدار اپننگ بڑھنے بازے ہوگی جو محمد ریزوانہ اور بابا رازم تھی ان کو میڈل میکر کیلیں گے لیکن یہ دونوں اپنر ہوں گے یہ اوڈ یائی میں بھی اپنر ہوں گے اور ٹی ٹوینٹی میں بھی یہ دونوں اپنر ہوں گے محمد آپ اس نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ شوئے ملک کی بات کی شوئے ملک پاکستان کر woll کر ٹیم کا کسی بردست بیٹس میں ہے اور شوئے ملک ٹی ٹوینٹی کا سپیشائلسٹ ہے تو اس کے لئے وہ ٹی ٹوینٹی وڈ کب کے لئے ٹیم میں و апوств آ رہے ہیں محمد اب اس نے بتا دیا کہ شوئے ملک پاکستان کر ٹیم میں و حبست آ رہے ہیں ٹی ٹوینٹی وڈ کب کے لئے کیونکہ آگے بہت بڑا ٹی ٹوینٹی وڈ کب آنے والا ہے تو اس لئے کمبیک کا اعلان کر دیا ہے شوے ملک پاکستانی کے ٹیم میں ایک بار پھر واپس آ رہا ہے اس کے ساتھ بات کی پاکستانی بولر ہاریس راوب کی ہاریس راوب پاکستان کا بیکار ترین بولر ہے ہاریس راوب کو پاکستانی ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے جس طرح ورک اپ میں اس نے پٹھائی کی 533 انسٹ دیئے جیک بہت بڑا ریکارڈ بنا رہا ہے اپنی نام پر اس لئے آریس راوب کی جگہ محمد آمر کو پاکستانے ٹیم میں لارا ہے کیونکہ محمد آمر پاکستان کا کسی بردست بولر ہے اور محمد آمر کو پاکستانے ٹیم میں ہونا چاہیے محمد آبیس نے بتا دیا کہ محمد آمر پاکستان کے لئے کسی بردست بولر ہے اور محمد آمر پاکستانے ٹیم میں ہونا چاہیے اس کے لئے اس کی کمبیک بہت زیادہ ضرور ہے اس کے ساتھ بات کریں اماد وسیم کی کہ اماد وسیم کو بھی پاکستانے ٹیم میں ہونا چاہیے اماد وسیم بھی پاکستان کا بردست سپین بولنگ ہے اور اماد وسیم کو بھی پاکستانے ٹیم میں ہونا چاہیے اس کے ساتھ بات کریں محمد اسنین کی کہ محمد اسنین کو بھی پاکستانے ٹیم میں واپس لائیں گے محمد اسنین بھی پاکستان کر کر ٹیم کے لئے جوئن کریں گے اور محمد اسنین بھی پاکستان کر کر ٹیم میں ہوں گے اس کے ساتھ بات کر پاکستان کے پاور ہیٹر بیٹس میں اسیب آلی کی بارہ میں کہ اسیب آلی بھی پاکستان کرکر ٹیم میں واپس آئیں گے اسیب آلی اور جو اتخار احمد ہے وہ دونے ایک ساتھ کلیں گے تو پاکستان نے ٹیم کو بہت بڑا پائدہ ہوگا وہ بھی پاکستان نے ٹیم میں آئیں گے اس کے ساتھ بتا دے کہ اسیب آلی خوشدل شاہ بھی پاکستان کرکر ٹیم میں واپس آئیں گے کہ خوشدل شاہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں آئیں گے اور وہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے ٹی ٹوینٹی کی سر انجام دیں گے اسی ساتھ ہری سویل کی بات کہ ہری سویل پاکستان کا ٹی ٹوینٹی کا سپیشلسٹ اوڈی آئی کا سپیشلسٹ بل لے باز ہے تو وہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپس آئیں گے اور اس کو بھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپس شامل کریں گے اس کے ساتھ بات کی محمد آبیز نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئی اسپرار ہیدر آلی کے حوالے سے کہ ہیدر آلی کو بھی پاکستان ٹیم میں لانا چاہیے وہ ایک زبردست بل لیواز ہے کیونکہ ہیدر آلی بھی پاکستان کے لئے بہت سی کرکٹ کیل چکے لیکن اس کو بھی پاکستان ٹیم میں وابس لانا ضروری ہے اس کے ساتھ بات کریں شہرجیل خان کہ شہرجیل خان جو ٹی ٹونٹی میں جو کرکٹ کیل رہے ہیں جو پاکستان کا اپنا کف ہے اس پر بہت اچھی کرکٹ پیش کر رہا ہے تو محمد آبیز نے بتا ہے اس کو بھی پاکستان ٹیم میں لائیں گے کیونکہ پاکستان کو آگے بہت بڑے سیریز آنے والے ہیں تو اس لئے اس کو بھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں لانا بہت ہی ضرور ہے وہ بھی پاکستان کا ایک زبردست بل لیواز ہے تو اس کو بھی پاکستان میں لانا بہت ضرور ہے اس کے ساتھ بات کر سیم آئیو کی کے سیم آئیو پاکستان کے لئے کا ٹیم کا نیا اپنر ہوں گے سیم آئیو پاکستان کے لئے کا زبردست آفشن ہے پاکستان کے لئے کا زبردست بلے باز اس کے ساتھ بات کر سرپراز احمد کی سرپراز احمد کو بھی پاکستانی ٹیم میں لائے جائے گا سرپراز احمد بھی ایک زبردست پلیئر ہے اور سرپراز احمد کو بھی پاکستانی ٹیم میں ہونا چاہیے تو اس لئے سرپراز احمد کو بھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں انکلوڈٹ کر دیا اس کے ساتھ بات کی بابا رازم کی بابا رازمہ پاکستان کی میڈل میں کریں گے ٹی ٹوینٹی پاکستان کی میڈل میں کریں گے اس کے ساتھ محمد عابض نے بتا دی کہ پاکستان کی آگے بہت سے سیریز آنے والے جس کے ساتھ پاکستان کا نیوز لینڈ کے ساتھ ایک بہت بڑا سیریز ہے اس کے ساتھ اپریقہ کے ساتھ ایک بہت بڑا سیریز ہے اسٹریڈے کے ساتھ ایک بہت بڑا سی ریز ہے تو اس لئے پاکستان کے ٹیم میں یہ نو تبدیلیاں ہونی ضروری ہے محمد آبیز نے بتا دی کہ مزید تبدیلیاں بھی کریں گے پاکستان کے ٹیم میں یہ سپارش کی لڑے جو کہ سپارش سے آئے ہوئے کی لڑے ان کو ٹیم سے بارک کریں گے اور پاکستان کے ایک نیا ٹیم بنائیں گے اور پاکستان ایک دوردست ٹیم اوپر کے سامنے آئے گا پاکستانے ٹیم میں بہت اچھے چکی لڑے مزید بھی موجود ہے تو اس کو بھی پاکستانے ٹیم میں لائے جائے گا محمد آبیز نے بتا دی کہ پاکستانے ٹیم میں یہ نو تبدیلیاں لازم ہوگی پاکستانے ٹیم کی ڈائریکٹر اور نئے ایچ کورٹ محمد آبیز نے پاکستانے ٹیم میں یہ نو تبدیلیاں کرے جو میں نے آپ لوگ ساتھ کی جو کہ بہت بڑی بڑی تبدیلی ہے اگر آپ لوگ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگتو یار ویڈیو کو ضرور لائک کریں